السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزہ نمحترم آج میں آپ کیلئے کوئی علمی نکتہ کوئی علمی معلومات نہیں لیا آج میں آپ سے اپنے پوتر کے بارے میں کچھ معلومات پوچھوں گا اور آپ سے معلومات لوں گا آپ مجھے مشورہ دیں کہ کیا کرنا چاہیے میرا پوتر جب ایک بات کرتا ہے تو وہ فورا نہیں بھول جاتا ہے اس کو کوئی نسیان کی بیماری ہے حافظہ انتہائی پرلے درجے کا کمزور ہے جو بھی بات کرتا ہے پھر وہ یاد نہیں رہتی کہ میں نے کیا کیا تھا اور کیا کہا تھا اب کیا کہنا ہے اب کیا نہیں کہنا میں تو خود بھی اس معاملے میں پریشان ہوں آج سے صرف مشرہ کرنا ہے کہ کوئی آپ حکیم بتائیں کوئی طبیب بتائیں کوئی ڈاکٹر بتائیں کوئی مہر نفسیات آپ کی معلومات میں ہو تو وہ بتائیں تاکہ میں اپنے پوتر کو وہاں چیک کروں اور اس کا چیک اپ کرواؤں تاکہ کوئی ان کا اندرونی مسئلہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے انتہائی نسیان کی بیماری ہے دماغی توازن اہستہ اہستہ وہ کھوتا جا رہا ہے تو پہلے آپ ان کی باتیں سن لیں ان کی باتیں سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو کس قسم کے علاج کی ضرورت ہے اور کس قسم کے حکیم طبیب اور ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور کس قسم کا ان کا چیک اپ کروانا چاہیے اور کون کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے لیجئے پہلے چند ایک باتیں سن لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان کو کس قسم کے علاج کی ضرورت ہے ویڈیو چلنے لگی ہے میرا یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی لیکچر کے اندر میں نے سنا تھا کہ مولانا ساگ صاحب نے بھی اس چیز کا جو دفاع کیا ہوا ہے مطلب اس کو جو انہوں نے اس کی تعویل کی ہوئی جائے تو میرا سوال یہ ہے کہ مولانا ساگ صاحب کے بارے میں بھی کوئی تعویل کی مولانا ساگ صاحب کوئی تعویل کی مولانا ساگ صاحب مولانا ساگ صاحب جیسے لوگ بھی مولانا ساگ صاحب نے وہ تعویل یہ نہیں کرتے تھے کہ چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ دروست ہے وہ یہ کہتے تھے یہ ان بزرگوں کی طرف باتیں غلط منصوب ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے یہ تعویل کرتے تھے کوئی تعویل کی مولانا ساگ صاحب نے ہمارے نزدیک یہ بھی تعویل ہے اس اعتبار سے کہ یہ ان کی طرف سے غلط وقالت ہے اب چونکہ انہوں نے وقالت کر لی کہ یہ انہوں نے کہا ہی نہیں ہے لہٰذا مولانا ساگ صاحب تو سائیڈ پہ ہوگے ان کا تو کوئی جرم نہیں اس میں رہے گا اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے کی عزیان محترم آپ نے باتوں سے اندازہ لگا لیا ہوگا اور آپ کو پتہ چلی ہی گیا ہوگا کہ ان کو اصل مسئلہ کیا ہے کبھی کہتا ہے جی مولانا اساگ صاحب نے چشتی رسول اور تھانوی رسول کی تعویل نہیں کی اور کبھی کہتا ہے جی انہوں نے تعویل کی ہوئی ہے اور وہ تعویل کرتے تھے اور کبھی کہتا ہے کہ ان کی تعویل یہ ہے کہ ان بزرگوں کی طرف غلط باتیں منصوب کر دی گئی ہیں اور کبھی کہتا ہے یہ تعویل درست نہیں ہے اور کبھی کہتا ہے کہ یہ تعویل غلط ہے اور مولانا اساگ صاحب نے ان بزرگوں کی طرف سے غلط وقالت کی ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ وقالت ٹھیک ہے غلط ہے برحل میں تو خود پریشان ہو کے کیا کرنا چاہئے دیکھنا ہے کچھ جس طرح دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا اور الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے آپ نے باتیں سن لیا نا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کو کس قسم کے علاج کی ضرورت ہے آپ دیکھنا کہ ایک ہی بات کو وہ گھما پھرا کر کبھی ادھر گھماتا ہے کبھی ادھر گھماتا ہے کبھی کہتا ہے ٹھیک ہے کبھی کہتا ہے غلط ہے کبھی کہتا ہے انہوں نے کہا ہے کبھی کہتا ہے انہوں نے نہیں کہا اور کبھی کہتے ہیں انہوں نے وقالت کی ہے کبھی کہتے ہیں انہوں نے غلط کی ہے اور کبھی کہتے ہیں وہ سیڈ پہ ہو گئے یہ وقالت کر کے اور یہ تعویل کر کے اور وہ اپنی جان چھڑوا گیا مولانا عساق صاحب اب ذرا مہربانی کریں میں تو خود پریشان ہوں کہ کیا کرنا چاہیے کوئی ماہر نفسیات یا اس قسم کا کوئی بندہ ہو کوئی دم درود کرنے والا ہو تو آپ اس کے بارے میں بھی مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں اپنے پتر کا چیپ کپ کرواؤں اور کوئی ٹیسٹ کرواؤں اگر کوئی اچھے لیبارٹری ہو تو وہ بھی آپ ضرور بتائیے گا لوگ باتیں کرتے ہیں آپ کا پتر ٹھیک نہیں ہے یہ باتیں ٹھیک نہیں کرتا اور بساو کا تو کئی دوست کہتے ہیں کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے میں نے یہ چند ایک باتیں ان کی آپ کو سنوائی ہیں اور ان باتوں کو سن کر آپ اندازہ لگائیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ سنیں پھر اس کے بارے میں آپ ضرور کوئی نہ کوئی آپ رائے دیں تاکہ ان کا علاج کیا جائے اور ان کا جو مسئلہ ہے اس کو پورا پورا حل کیا جائے